اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ نے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کی درخواست سماعت کرتے ہوئے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے آلہ حدیداران کل عدالت میں پیش ہوں اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے وفاق الیکشن کمیشن اور ٹینی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دی ہیں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواست پر مزید سماعت کا لگو گی آج دوران سماعت عدالت کا موقف تھا کہ بادی و نظر میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مزاکرات کا موقع دینے کی رائے درست ہے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مزاکرات کا موقع دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کا پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم ختم ہو گیا اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے کے اہم نکات پروگرام میں زیرے بحث ہوں گے ملک میں جاری سیاسی معاشی اور آئینی عدم استحقام کے خاتمے کے لیے چیف جسٹس و پاکستان سمیت فازز موزز جس صاحبان شدید تنقید کے باوجود انتہائی اہم اور محصر کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ ملک میں بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اچھا دوسری جانب پی ڈی ایم حکومت میں سربرا پی ڈی ایم جو ہیں مولانا فضل الرمان صاحب وہ اپنی ہی تحادی جماعتوں سے نالا نظر آ رہے ہیں ناراض ہو چکے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرمان صاحب اپوزشن جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے حامی نہیں ہیں اور آج اسی لیے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاوز زرداری صاحب خصوصی طور پر مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے ابائی گھر پہنچے قائدین نے ملک میں پائیدار جمہوریت اداروں کے مصبت جو آئینی کردار ہے اس کو وقت کی اہم ترین ضرورت بھی قرار دیا ہے اور اس ملاقات میں ملک کو داخلی اور خارجی محاصف پر درپیش جو مشکلات ہیں اور اس حوالے سے گزشتہ ایک سال کے دوران جو پی ڈی ایم حکومت کی پرفارمنس ہے کار کردگی ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد اکاش رام کے اغوا کے خلاف اہلے خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیہ سے اکاش رام کے اہلے خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے اکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے